کوئشن نیم یاسمین ہے یہ مینوفیکچرنگ کا کیسے پتہ چلا ریکوائمنٹ میں لکھا ہے بھائی مینوفیکچرنگ اکان بناو اگر آپ کو مینوفیکچرنگ کا فارمیٹ یاد ہے تو یہ کوئشن پانچ سے دس منٹ میں ہو جائے گا لیکن اگر مینوفیکچرنگ کا فارمیٹ یاد نہیں ہے تو آپ کو پی کھولیے گا اور فارمیٹ کو اپنے سامنے رکھیے گا مجھے یاد ہے but i want you to tell me the format حبیبی یاد ہونا ہی چاہیے نہیں آدھے تو دیکھ دیکھ کے بتائیں گے لیکن دیکھ دیکھ کے بتائیں گے اوکے اوپننگ انویٹی اوپننگ انویٹی اوپننگ انویٹی مچھیل آپ دیکھو ٹرائل ملنس آپ کے سامنے ہے اوپننگ آئیے ایر اینڈ ہے 2017 اپریل کا یہ کا اسٹارٹ ہوگا می سکسٹین کا آئیے ڈھونڈیں ملکے ڈھونڈ دیں اوپننگ انویٹوری یا حبیبی یا اللہ اوپننگ انویٹوری کدھر ہے ڈھونڈ دوں ڈھونڈ دوں ملے گی ڈھونڈے لگے ڈھونڈنے لگے ڈھونڈنے لگے ڈھونڈنے لگے اور کوئی اوپننگ نظر نہیں آئی خلی ولی پھر ہم لیتے ہیں پرچیزز آف مٹیریل اور یہ پرچیزز نیٹ پرچیزز ہوتی ہیں مینز پرچیزز لیں گے مٹیریل کی ملا کوئی پرچیزز آف مٹیریل نظر آ رہا ہے اہلا پرچیزز آف مٹیریل مل گیا بھئی کوئی کیریج اینورڈز نہیں ہے کوئی ڈروئنگ آف مٹیریل کا کوئی ڈروئل بھی نہیں ہے کوئی پرچیزز ریٹن بھی نہیں ہے تو میں نے ڈائریک اس کو لکھ دیا ہے ٹھیک ہے پھر لیس کرتے تھے کلوزنگ ایڈوینٹری آف وٹ مٹیریل آئیے مل کے ڈھونٹے ہیں مٹیریل کی کوئی کلوزنگ انونٹری ہے ڈیٹ کے ساتھ ہوگی ڈیٹ یہ ہے ڈیرینڈ یہ ہے اس ڈیٹ کو کوئی ڈیون فائیو ڈیرو ڈیون فائیو ڈیرو میں ہائیلائٹ ضرور کرتا ہوں اور میں سب سٹوڈنٹس ہو کہتا ہوں پیٹا ہائیلائٹ یا پینسل سے ٹک کرتے جانا جو چیزیں لیتے چلے جاؤ تاکہ یاد رہے کہ یہ کر لیا ہے اور یہ رہ گیا ہے دھرہ کر کے لیٹے چلائیے پھر ہم نے کیا لینا ہے جو میں نے بتایا تھا ڈائریکٹ لیبر ڈائریکٹ لیبر ڈائریکٹ لیبر ڈائریکٹ لیبر ڈائریکٹ لیبر ہوتی ہے جو انوال ہوتی ہے کام کرنے میں کون ہے کتنی ہے فیکٹری آپریٹیوز فیکٹری سپروائزر فیکٹری آپریٹیوز تو چلو آگیا بھی بتا دیتا ہوں لیبر یہ نوٹ بھی کر لینا کہیں پہ جو فیکٹری آپریٹرز ہوتے ہیں آپریٹرز یا آپریٹیوز یا پھر فیکٹری کا ہوتا ہے سپروائزر سپروائزر جو آپریٹیو ہوتے ہیں وہ ڈائریک کاؤسٹ ہوتے ہیں اور جو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور آفیس والے تو ہم لیتے ہی نہیں ہی نا مینوفیکٹرین آفیس والے تو ہم مینوفیکٹرین اکاؤنٹ میں لیتے ہی نا مینوفیکٹرین کو دیکھا کوئی نوٹ میں کچھ ہے ایسا ٹول سری ویلی ہوئے ہیں ایک اپنٹ کا ریپریزیشن فیکٹری کی ماشین کا ریپریزیشن بس ختم کچھ اور ہے کیا فیکٹری ہے بٹا ہے 500 یہ تھا نیچے دیکھو اکروٹ اکروول خرچے کو کیا کرتی ہے ایڈ اکروول ایڈ ہوتی ہے اور پریپیڈ لیس ہوتا ہے ریمیمبر نو ییس اکروٹ خرچے کو بڑھاتی ہے اور پریپیڈ خرچے کو کم کرتا ہے یہ ہمیں یاد ہے ہم نے یاد دلا دیا ٹھیک ہے یہ ساتھ ہے بتا رہا ہوں صورت سے ریوائز ہو رہا ہے کوئی ڈائریک ایکسپنس اس کوششن میں نظر آ رہا ہے ڈائریک ایکسپنس کا نام میں نے کہا تھا رویلٹیز کے نام سے ہوگا یا ڈائریک ایکسپنس ہوگا اس کوششن میں نہیں ہے نہیں ہے تو نہیں ٹوٹل ہوتا تھا اس کو ہم بولتے تھے پیاری اسی پرائیم کسٹ کتنی آئی دیکھ کر لینا اس کے بعد پر میٹ کیا کہتا ہے اس کے بعد پر میٹ کیا کہتا ہے کے اور مطلب ہوتا ہے ساری کی ساری فیکٹری کی سلے گا فیکٹری کے خلچے ڈھونڈتے ہیں آئیے سپروائزر ہیں فیکٹری کا ہے نا یہ بھی اور کیا آئے گا جنرل ایکسپینسز کے اندر بھی تو ہے نا فیکٹری کا یہ آئے گا اور ریٹس کرایا فیکٹری کا یہ آئے گا اور 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 ابھی یہاں پہ ہم الگ سے ہی لیتے نا تو الگ سے لے لیں گے اب میں ہم لے لیتے ہیں کیا کیا لے رہے ہیں سپروائزر لے لیا فیکٹری کے سارے خرچے لے لو بھائی فیکٹری کے سارے خرچے یعنی جو ڈائریک میں آنے کے بعد چھوٹ گئے نا فیکٹری کے خرچے وہ سارے اٹھا کے لے لو آنی ختم کوئی اکروٹ پریپیڈ ان میں نہیں دیا ہوا ہے ان کا ٹوٹل آپ کر سکتے ہیں پلیس ڈائنٹین تھاؤزن سیمین اور آپ ڈیپریسیشن کس کا لیں گے تو نہیں لیں گے ڈائیس 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 25000 ڈائیس ڈائیس اڈھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ ٹوینٹی پرسنٹ آن کاؤسٹ ہے تو فیکٹری کی مشین 35000 کا ٹوینٹی پرسنٹ کتنا آئے گا سیون تھاؤسنڈ یہ بھی ایڈ ہو جائے گا پھر کیا آتا ہے فیکٹری کا کچھ رہ گیا دیکھتے ہیں یہ آفیس ہے یہ ٹولز کیا کیا چکر ہے ٹولز کا کیا مال ہوتے ہیں یہ بتاؤ مجھے ٹولز سال کے شروع میں سال گزر تھے سال گزر تے ایٹھرٹی کی ہو گئے اس کا مطلب کتنا ڈیپریسیشن ہوا ہون سیون 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 یہ آنسر کیا آئے گا یہ ہی ہے اپنیگ ڈیوی ایس ہوگا مینس ہوگا مینوفیکچرین کاس آجائے یا کاؤسٹ آف پروڈیکشن بھی بولتے ہیں دونوں میں سے ایک نام دے سکتے ہیں اب ڈیوی ای پی ڈھونگتے ہیں اوپننگ میں تو ڈیوی ای پی نظر نہیں آ رہا کرریکٹ کلوزنگ میں ڈیوی ای پی نظر آ رہا ہے کدھر ویکن پرگریس 28 282 ڈیوی ایسی آیا اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ڈیوی سکور ٹین مارکس پورٹ آپ کو دس مارکس ملے ہیں اس کے لیے ڈیوی واو ڈیوی 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 اس ڈیوی ڈیوی ی کی نا income statement cost of sales manufacturing کی cost of sale نکلتی تھوڑی سے الگ طریقے سے opening inventory لیتے ہیں کون سی finish goods کی پھر کیا لیتے ہیں purchases کون سی purchases finished goods کی پھر کیا لیتے ہیں cost of production یہی تو نئی بات ہے جو ہم نکالنے سیکھے ہیں اور پھر مائنس کرتے ہیں لیس کرتے ہیں کلوزنگ انوینتری کس کی finish good کی یہی وارمیٹ ہے نا یس چلو بھائی جھونڈو اوپننگ انوینتری finish good finish good کی اوپننگ اوپننگ اوپنیش گوڈ کدھر 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 ہے کدھر ہے ابھی کے نہیں اوپننگ اوپننگ اوپنیش گوڈس نہیں ہے ہلا پرچیزز آفینش گوڈس یس خان اللہ کوئی ڈروائنگ کوئی پرچیز ریٹن نہیں ہے کوسٹ آف پروڈیکشن یہ تو ہم نے خود نکالی ہوتی ہے محنت کر کے یہ رہی ایٹی تھری تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ اور کلوزنگ پینش گوڈ کی کلوزنگ اے رہی کتنی ہے سکسٹی ایٹھ ہم نے فری کا مارک دو مارک یا تین مارک ہیں فری کے کے نہیں ہیں فارمیٹ پتا ہو مفت کا مارک مفت کا کتنا مفت کا ملا مفت کا تین مارک مل گیا بھائی چیک کرو سیلز مینوفیکشنگ کمپنی دکھا ڈاوٹس ڈاوس پروفٹ نکالنا ہے تو بھی ریوینیو میں فرسل مینوس کر دو ہم نے اوپر ابھی ریکوائمیند سی ون میں نکالی تو ہے ریوینیو ڈھونڈ لو کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے ایلا ون ون تھری ون ون تھری سیچ فور زیادہ خلاص ون مارک کا یہ بھی ریکوائیمنٹ پورا ہوگی میرے بھائی کیا مارک ہے کیا بات ہے اللہ بات سے آپ سمجھ لیے گا یہ تو کر لیا ہے لیکن ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں نا دیکھو ہم ہائلائٹ کرتے ہو جاتے ہیں جو جو چیزیں ہم نے لے لی ہیں سرکل بنایا میں اس کو ہائلائٹ بھی کر دوں تاکہ میں اپنی بات پر قائم رہا ہوں کہ میں ہائلائٹ کرتا جاتا ہوں ٹھول سے ہم نے کھیلا ریونی ہو گیا سیلری کے اندر دو باتیں ہو گئی اس میں بھی ہو گئی یہ بھی ہو گئی ویلی آف ٹولز بھی ہو گیا آفیس کے علاوہ سب کچھ ہو گیا گروس پروفیٹ تک ہی ٹھانا تھا نا آفیس کے ایکسپنسز کیوں ٹچ نہیں ہوئے ہیں کیونکہ نیٹ پروفیٹ نہیں پوچھا ہے گروس پروفیٹ کے بعد ہمارا جو فومیٹ ہے جو ہم نے سیکھا ہوا ہے گروس پروفیٹ کے بعد ہی آفیس کے ایکسپنسز آتے ہیں رائٹ اور رونگ وہ اس کوشن کی ریکوائیمنٹس نہیں ہیں تخلی ولی تو یہیں پہ رکھ گئے آفیس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی ایک اور ریکوائیمنٹ اس کوشن کے بھی باقی ہے اب یہ بھی کوپی کرنا اور یہ لاسٹ ریکوائیمنٹ ہے یہ بھی میں پیس کر دیتا ہوں پھر ایک ساتھ آپ لکھ لینا پورا ہونے والا ہے یہ تو لکھ چکے نا پہلے والا تو جانا ہے یہ لاسٹ ریکوائیمنٹ کو میں یہاں شیئر کر دے تو دیکھو پڑو سجس سجسس سجسس مین کو increase percentage of gross profit to revenue one way ایک طریقہ مانگ رہی ہے میں ترکو باب اس کو ام کریں گے بھائی ایک let i tell you more increase selling price اپنی selling price بڑھا لے بھائی selling price بڑھائے گی تو growth profit بڑھ جائے گا growth profit بڑھے گا تو ختم اور purchase سستہ material سستہ material خرید cheaper material خرید material expense cost of sale کم ہو جائے گی reduce کر factory wages کو لوگ سستے لوگ hire کرو بھائی سستے لوگ hire کرو سستے لوگ hire کرو اور کیا کرو reduce cost of manufacturing بھائی اپنی manufacturing کو کم کر لے ٹھیک ہے بھائی پھر ask suppliers for bulk discounts زیادہ مال خرید لو discount مانگ لو یا reduce کرو customer کا discount customer کو discount دینا بند کر دو سا بھی cost cover ہو جائے گی ایک پوچھا تھا یہ واحد اتنے میں نے کتنے بتایا چھے بتا دی ایک پوچھا تھا ہم نے چھے بتا کوئی مسئلہ ہی نہیں زیادہ لکھنے سے وہ examiner ہمیں جتنے max mark سے اتنے دے دے گا minus نہیں کرے گا تو منس کرے گا تو ہم کم نہیں ہم زیادہ لکھنے والے لوگ ہیں got it this past paper is being completed Mr. Wees Khan